اور یہ لیجئے اسٹرات کولی نے آخر کار اپنا بلہ چلایا ہے چھکا پرابت کریں گے دیڑھ سو کی گتی سے کریتی گیند باجی مارک بڑھ نے اور ایک بار پھر سے دیکھئے اس کمال کے شوٹ کچھیاں یہ شوٹ کمال کا ہے اور اس شوٹ کی آپ جتنی بھی تعریب کریں گے یہاں سے اتنی کم ہے اور آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار لائک جرور کر دیں اور چینل کو اس سسکرائب جرور کر لیں مارک بڑھ تیار ہیں گیند باجی کے لیے چوتھی بال کریں گے ویرات کولی پانچ بال پہ بارہ رن بنا کر کر رہے ہیں بلے باجی اس مقابلے میں لگاتار بہترین انداز میں نظر آ رہے ہیں اور یہ شوٹ اچھا ہے پل کیا ہے بال نکل رہی ہے ایک ہی رن ملے گا یہاں ایک ہی رن ملے گا اور بال نکل گئی ہے ماپ کریے گا ایک نہیں یہاں پہ چار رن مل گئے ویرات کولی آج کمال انداز میں کر رہے ہیں بلے باجی اور دیکھئے جاؤس بٹلر کو یہاں جاؤس بٹلر کا پورا پریاس ہے لگاتار کوسس کر رہے ہیں کی کیسے بھارتیہ ٹیم کو روکا جائے تو وکیٹ گبا چکی ہے بھارتیہ ٹیم مصیبتوں میں نظر آ رہی ہے لیکن جو مصیبت پہ کام آ جائے جو صحیح سمائے پہ بلے باجی کر پائے بھئی تو ہے اسپیسل بلے باج مقدر کا سکندر اور دوسرے اوبر کی پانچ وی وال سامنے ہے ویرات کولی اور اچھی طریقے جانتے ہیں اور یہ باہری کنارہ نیچے فیلڈر کیا یہ کینچ ہے کی نہیں بال بال بچے ویرات کولی اگر یہ کینچ ہو جاتا تو بھارتیہ ٹیم کی پاری یہیں سماپت ہو جاتی کیونکہ ویرات کولی کا اس مقابلے میں چلنا بے حج جروری ہے سولہ رن بنا کے کر رہے ہیں بلے باجی سات بالوں کا کیا ہے سامنا اور یہ دوسری بول کریں گے ویرات کولی تیار ہیں پوری طریقے سے اور یہ دوسرا اوبر چل رہا ہے حالاکہ بھارتیہ ٹیم نے سولہ رن جرور بنا لیے ہیں ویرات کولی کی بدولت اور ایک اور بڑا شوٹ اس بار بھی بول بلے پہ نہیں آئے یہ نیچے پیلڈر ہے موقع بنے گا اور یہ لیجئے بھارتیہ پاری یہیں پہ سماپت ہوتی نظر آئے گی تیسرا وکیٹ گوا دیا ہے اس کے بعد سات وکیٹ بچے جرور ہیں لیکن جو بھارتیہ ٹیم کے بلے باج تھے جو مکھیہ بلے باج تھے جو بھارت کی آن بانسان تھے سارے بلے باج پابیلیاں جا چکے ہیں اب ساری جمعہ داریاں رہیں گی یوبا بلے باجوں کے اوپر اور آج بھی برات کا بلہ چلا نہیں ہے برات کی پاری اس پرکار سے چل نہیں پا رہی ہے اور یہ لیجئے رنکو سنگھ آ رہے ہیں بلے باجی کے لیے اور ہم سب جانتے ہیں رنکو سنگھ کیا کر سکتے ہیں رنکو نے جتنا نام بنایا ہے لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کیا بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی کیونکہ بہت مسکل ہے بھارتیہ ٹیم کے لیے اس مقابلہ مبابسی کرنا اور یہ لیجئے سی بم تو بے زیادہ دیر تک یہ بلے باج رکے گا نہیں جی ہاں زیادہ دیر تک یہ بلے باج رکے گا نہیں اور یہ چھڑ دیا ہے چھکا سبم دوبے نے اور یہ جرورت تھی بھارتیہ ٹیم کو اور صحیح سمائے پہ جرورت پہ کام آئے ہیں سبم دوبے بڑا شوٹ لگاتار انترال میں ویکیٹ گبانے کے بعد کہیں نہ کہیں بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں یوبا بھلے باج بابسی کرنے کا پورا پریاس کر رہے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کا شکور ہو گیا ہے بائیس رن تین بکٹ کے نقصان پہ اور تیسرے اوبر کی دوسری بال کریں گے کرس بوکس پہلی بال پہ چھکا آ گیا ہے یہاں پہ ایک کوسس کرنی ہوگی کہ سمل کر کھیلا جائے اور یہ لیجئے کلائیوں کے سارے آن سائٹ پہ کھیلا ہے شوٹ کو اور ایک رن لینے کا بھرپور موقع اور بڑے آسانی سے ایک رن پر آپ کریں گے اور آپ سبھی سے انرود کریں گے ایک بار لائک جرور کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں رنکو سنگھ پہلی بال کھیلیں گے گن باجی کے لیے تیار ہے کرس بوکس اوہ اندر آتی ہوئی بال ڈیفینسیف شوٹ کے لیے گئے ہیں یہ مقابلہ آپ بے حدی رومانچک استدی میں پہنچ گیا ہے یہاں سے کون باجی مارے گا کون جیتے گا یہ کہ پانا آپ بہت مسکل ہے تیس رنوں پہ تین وکٹ گبانے کے بعد ابھی بھی بھارتی ہے ٹیم کو چاہیے دو سو تیس رن اس مقابلے کو جیتنے کے لیے رنکو سنگھ سبم دو بے یہ دونوں ہی ابا بلے باج تیار ہیں بلے باجی کے لیے حالانکہ شروعات بھارتی ہے ٹیم کی بیہت خراب رہی ہے لیکن ہار نہیں ماننی ہوگی اوہ ایک اور کمال کی گیند پوری طریقے سے چکمہ کھا گئے ہیں رنکو سنگھ اور آج تو مانو رنکو کا بلہ بھی چل نہیں پا رہا ہے اس مقابلے میں یہاں پانچ بھی بال کریں گے سامنے رنکو سنگھ یہ سنداج میں بلے باجی کر رہے ہیں رنکو سنگھ اور یہ لیجے قریبی معاملہ بال بال بچے ہیں رنکو سنگھ بھگے سالی رہے کی بولر فالو تھرو میں تیار نہیں تھا اور تیار ہوتا تو یہ کیچ ہو سکتا تھا ایک بار پھر سے دیکھئے یہ شورٹ کھلا بلے پہ تھی وال موقع تھا یہاں پہ فیلڈر کے پاس لیکن پریاس ہی نہیں کیا گیا ہے اور یہاں پہ پانچ بال ہو چکی ہیں تیسرا اوبر چل رہا ہے تیس رن تین بیکیٹ کے نقصان پہ بھارتی ہے ٹیم لگاتار مسکلوں میں نظر آ رہی ہے کون جیتے گا آئیے کسی کو ابھی بھی بول پھر ایک اور ڈالیوری لگاتار رنکو سنگھ بول مارک ورڈ دو بیکیٹ چٹکا چکے ہیں اور یہ کٹ کھیلا ہے فیلڈر موجود ہے ایک ہی رن سے سنتوش ٹکننا پڑے گا اور ایک بار پھر سے سٹرائک پہ آ گئے ہیں رنکو سنگھ یہاں رنکو سنگھ سٹرائک پہ آ گئے ہیں ہر تیہ ٹیم کا سکوٹ چوبیس رن تین بیکیٹ کے نقصان پہ یہاں دو سو تیس رن چاہیے بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے لگاتار رنوں کے لیے سنگرس کرتے ہوئے رن بلکل بھی آسانی سے آ نہیں رہے ہیں یہی تو دکت ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ اگر رن آسانی سے آتے ہیں شورٹ کنٹرول میں نہیں ہیں بھاگ یہ سالی رہے ہیں کی گیپ میں گریتی وال حالانکی چار رن بٹو لیا ہیں رنکو سنگھ نے گریچ کا کیا ہے بھرپور روپیو گھالا کی شورٹ کے لیے کنٹرول میں بلکل بھی نہیں تھے بھاگ یہ کا ساتھ ملا اور چار رن بٹو رہے ہیں یہاں لگاتار جوس بٹلر فیلڈ میں پریبرتن کرتے ہوئے اٹھائیس رن ہو گئے ہیں بھارتی ٹیم کے تین بکیٹ کے نقصان پہ اس ریوال کریں گے چوتھے اوبر کی سامنے رنکو سنگھ پانچ بالوں پہ چار رن بنا کر کھیر رہے ہیں آج رنکو کا بلہ اس طریقے سے چلا نہیں ہے اور یہ شورٹ کمال کا ہے کلائیوں کے سارے کھیل دیا ہے میڈ بکیٹ کی دسا پہ فیلڈر پیچھے ہیں کیا روک پائیں گے جی نہیں ایک اور چوکا کیا ایک اور چوکا جڑ دیا ہے رنکو سنگھ نے رنکو سنگھ کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اس مقابلے پہ کمال کر رہے ہیں دھمال کر رہے ہیں لگاتار کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں لگاتار دو والوں پہ دو چوکے جڑ کے اینا کئنگ لینڈ کے بولر پہ دباؤ بنانے کا پورا پریاس ہے لیکن میں آپ سب اس سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے ایک بار لائک جرور کر دیں چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اسی طریقے کے رومانچک مقابلے دیکھنے کے لئے یہاں چوتھے اوبر کی چوتھی وال کریں گے مارک وڈ دو بکٹ چٹکا چکے ہیں دو دو سلف لگا کے رکے ہیں کوئی بھی موقع دے نہیں رہے ہیں اور یہ لیجے ایک بار پھر سے اٹیکنگ گیند باجی کوئی بھی موقع نہیں دے رہے ہیں 32 رن ہو گئے ہیں بارتیہ ٹیم کے تین وکیٹ کے نقصان پہ چوتھا اوبر چل رہا ہے جس رنگتی سے رنچ چاہیے بنانے ماس مرتے ہیں اور یہ ایک اور اچھی بال بالکل بھی نہیں سمجھ پائے رنکو سنگھ اور آج کہیں نہ کہیں رنکو کا بلہ اس طریقے سے چل نہیں پا رہا اور چوتھے بال کی انتم بال کھلیں گے رنکو سنگھ اس بار پل کیا ہے فیلڈر موجود فیلڈر کے سر کے اوپر سے اور بال لکل جائے گی اس کو اور یہ لیجے ایک اور چوکہ جھڑ دیا ہے رنکو سنگھ نے اوبر کی سماکتی ہو گئی ہے سی ایم کرن کا آگ بن ہو گا نئے گینباج پانچ پہ اوبر کی پہلی وال کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں اور ابھی بھی دو اوبر بچے ہیں بھارتیہ ٹیم کے لیے پاور پلے کا بھرپور اپیوگ کرنے کے لیے لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کیا بھارتیہ ٹیم پاور پلے پہ رن بنا پائے گی اچھی بلے باجی کر پائے گی لیکن آپ سبھی سے انروت کریں گے جنہوں نے سسکرائب ابھی تک کیا نہیں ہے ایک بار چینل کو سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو کو لائک جرور کر لیں یہاں پہ آپ کو بہتری رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے ایجی ٹیوپن گیمنگ کو اپنی فیملی سمجھے یہاں پانچ پہ اوبر کی پہلی وہ لگاتار ہاشٹ گیندواجی ہی کرا رہے ہیں جوز پٹلر ان کو پتا ہے بھارتی ہے بلے باج آج فس رہے ہیں کچھ کہیں نہ کہیں فاشٹ بولر کو لگاتار مدد کر رہی ہے اور بھارتی ہے ٹیم کا سکور چھتیس رن ہے تین بکیٹ کے نقصان پہ پانچ پہ اوبر کی دوسری بال کریں گے سیم کرن اور سبم دوبے چار بالوں میں آٹھ رن بنا کر کر رہے ہیں بلے باجی یہ مقابلہ کافی دلچسپ رہے گا اور یہ لیجے بائری کنارہ لگا ہے بال نکل گئی ہے چڑھ دیا ہے بھارتی ہے بلے باجوں نے نام سبم دوبے کام ہے چوکے چھکے لگانا بلے باجی بہت اچھے طریقے سو رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم کیس میں کوئی سک نہیں ہے عمال کیا ہے دھمال کیا ہے پانچ پہ اوبر چل رہا ہے تیسری بال کھیلیں گے سبم دوبے ساری جمعہ داریاں رہیں گی دوے کے لیے اور یہ کٹ شوٹ کھیلا ہے بہترین طریقے سے جب تک کی فیلڈر فیلڈ کریں گے ایک رن لینے کا بھرپور موقع ہے اور ایک رن بڑے آسانی سے چھرائیں گے بھارتی ہے بلے باج لیکن لگاتار میں آپ سبی سے انرود کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر لیں چوتھی بال کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر سے اور یہ لیجے ایک اور ویکیٹ رنکو سنگھ آج رنکو کا بلہ آج چلا نہیں ہے اور سیم کرن کے دورہ ایک اور کمال کا کیچ لیا گیا ہے بھارتی ہے ٹیم اس مقابلے میں لگاتار پچھڑتی نجر آ رہی ہے پون جیتے گا آئیے کہ پانا بہت مسکل ہے رنکو سنگھ نراس ہیں پریسان ہیں آج اپنی پاری کو آنگے بڑا نہیں پائے اور بلے باجی کیلئے آتے ہوئے جتیس سرما یہاں آپ تو جمہداریاں جتیس کے اوپر ہی رہیں گے اور ابھی تو پاور پلے ہی چل رہا ہے اور پاور پلے میں ہی بھارتی ہے ٹیم نے چار بکٹ گبا دیئے ہیں مقابلہ جیتنا دیرے دیرے مسکل ہو رہا ہے اب ماتر امید مجھے تو سیون دوے کے لیے ہی دکھائی دے رہی ہیں ایک ماتر ایسا بلے باج اگر یہ چل گیا تو مان لیجئے یہ مقابلہ جتانے کی چھمتا رکھتا ہے نام جسے سرما کام ہے بڑے بڑے مقابلے جتانا اور یہ لیجئے ایک اور وکٹ سیم کرن جس طریقے سے چھائے ہیں اس مقابلے میں جتنی تعریب کریں گے اس گیند باج کی اس آل راؤنڈر کی اتنی کم ہے یہ لیجئے ایک اور وکٹ چٹکا دیا ہے راتے ہی بڑا شوٹ کھیننے کا پریاز کیا تھا جتے سرما نے نہیں چل پایا ہے بھلا جتے سرما کا پویلین جاتے نظر آئیں گے اور بھارتیہ ٹیم نے پابر پلے میں ہی پانچ وکٹ گبا دیئے ہیں آدھی ٹیم بھارتیہ ٹیم کی آؤٹ ہو کے ڈگاؤٹ میں پہنچ چکی ہے اکشر پٹیل پہلی بال کھیلے گئے انتم بال ہے پانچ پہ اوبر کی بھارتیہ ٹیم رن بنانے میں لگاتار اسمرت ہوتی ہوئی اور دیکھئے پہلی بال کھیلی تھی اکشر پٹین ہے اور ڈیفنسیف شوٹ کھیلہ ہے یہاں تیار اگین باجی کے لیے سپن کو لے کے آئے ہیں انتموبار ہے پاور پلے کا کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا یہاں پہلی بال اور بڑا پرہار اور یہ لیٹ یہ کڑا پرہار کر دیا ہے بھارتیہ بلے با سیبم دوبے نے چھکے کے ساتھ شروع کریں گے چھٹوے اوبر کی پہلی وال اور یہ پاور پلے کا انتموبار ہے کہیں نہ کہیں پورا پریاس کریں گے سیبم دوبے اس اوبر میں مادہ سے زیادہ آرن بنائے جائیں یہاں اور پریاس بھی کرنا چاہیے اوبر کی دوسری وال کریں گے عادل راسد لگا تار بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں بنی ہوئی ہے اس بار دیکھئے بہت زیادہ اس ٹیم کے باہر ہے ایمپار کا سارا وائٹ وال یہاں اچھا نینڈہ ہے ایمپار کا لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا کیا کریں گے سیبم دوبے آنے والی گیندوں پہ یہ بھی بڑا پرہار ہے یہ بھی کڑا پرہار ہے اور وال نکل گئی ہے لگا تار دو بالوں پہ دو چھکے جڑ دیئے ہیں اچھی بلے باجی کر رہے ہیں کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں سیبم دوبے ابھی تک ایک ماہ تر ایسا بلے باج ہمیں دکھا ہے آنو لگ رہا ہے کہ ہاں آج کچھ کر سکتا ہے بیسی بلے باجی آج جرور دکھی ہے ہمیں اوہ لگا تار رنس آتے ہوئے چھٹوہ اوبر چل رہا ہے پاور پلے کا انتم اوبر ہے لگا تار بڑے شوٹ کھرنے کا ریاض کر رہی ہیں اور یہ شوٹ ریبر سوئی کرنے کا تا لے کے سو چھٹ کھلا ہے اور بال نکل گئی ہے ایک اور چوکہ پہ رابط کریں گے بھارتی ہے بلے باج سیبم دوبے یہ اچھی بلے باجی لگا تار جاری ہے بھارتی ہے ٹیم کے بلے باجوں کیلئے مقابلہ بہتری نجر آ رہا ہے مقابلہ کمال کا نجر آ رہا ہے کون باجی مارے گا آئیے کیپا نا حالا کی مسکل ہے لیکن بھرتی ہے ٹیم پریاز پورا کر رہی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے ابھی بھی تین بال بچی ہیں پاور پلے کی سیبم دوبے پورا پریاز جاری ہے اس بلے باج کا اور یہ شوٹ کھلا ہے اور رن کے لیے جانا چاہ رہے تھے سہی سمائے پہ منع کیا ہے یہ اچھا نینہ ہے کہیں نہ کہیں اگر رن کے لیے چاہتے تو آؤٹ ہو سکتے تھے بھرتی ہے بھلے باج ایک بار پھر سے گن باجی کریں گے پانچ بھی بول کلیں گے ایک بار پھر سے بلکل سیم رجلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لگ بگ سیم بول تھی اور سیم طریقے سے کھیلا تھا بھرتی ہے ٹیم کا سکور اب پہنچ گیا ہے انٹھابر رن پانچ وکیٹ کے نقصان پہ اور انتم بول ہے یہ پاور پلے کی بڑا شوٹ کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن چوک گئے ہیں یہاں چوک گئے ہیں بھرتی ہے بھلے باج اور اب دیرے دیرے بھرتی ہے ٹیم کے اوپر پریسر پڑ رہا ہے کیونکہ چھے اوور میں ماتر انٹھابر رنی بنا پائی ہے بھرتی ہے ٹیم لیکن پانچ بکیٹ گبائے ہیں انٹھابر رن بنانے کیلئے تو یہاں کہیں نہ کہیں یہ درساتا ہے بھرتی ہے ٹیم لگاتار دباؤ میں نظر آ رہی ہے اس مقابلے میں جیت پائیں گے یہ کہپانہ آپ بے عدی مسکل ہے قاتبہ اوور کریں گے پہلی وال کریں گے سامنے اکچر پٹیل اور یہ لیجیے بڑا پرار اکچر پٹیل کے دورہ بول نکل گئی ہے بلکل سیدھا اور یہ لیجیے پاکرکار اکچر پٹیل نے اپنا بلہ بھی کھولا ہے اور شوٹ بھی جڑا ہے یہاں دوستو ایک با لائک جرور کر دے جنہوں نے لائک کیا نہیں ہے چینل کو تسکرائب جرور کر لے اس سے رومانچک مقابلہ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا یہاں سات پہ اوور چل رہا ہے بھارتے ٹیم نے چو سٹھ رن بنا لیے ہیں پانچ بکیٹ کے نقصان پہ اور بھارتے ٹیم کو ابھی بھی جیت کے لیے دوستو تیس رن کی آوست سکتا ہے جو کی بہت مسکل ہے اور ایک کٹ شوٹ کے لائے وال نکل گئی ہے جب تک کی فیلڈ ہوگی ایک رن لینے کا پورا موقع جیہاں کئی نہ کئی بھارتی ہے جو ٹیلینڈر بھلے باج ہیں ریاض تو کر رہے ہیں رن بنانے کے اکشر پٹل اچھے آل راؤنڈر ہیں لیکن آج ان کی پاری کا چلنا بہت جروری ہے کیونکہ یہاں سے جیتنا اتنا آسان نہیں رہے گا بھارتے ٹیم کے لیے تیسری بول کریں گے سامنے سیبم دوبے اوہوہو یہ دیکھئے کمال کا شوٹ کلہ ہے سیبم دوبے نے اپرکٹ کے سہارے پرابت کریں گے ایک سو اٹھائیس میٹر کا چھکا ایک بار پھر سے دیکھئے اس کمال کے شوٹ کو اوہ بہترین لاچباب کمال کا شوٹ اور بھارتی اتر سکتورے خوص ہو گئے ہیں اس شوٹ کو دیکھ کر تاتھ میں اوور کی چوٹی وال کریں گے اوہ یہ بالکل ہی اور کر وال تھی جڑ میں وال تھی مجبور کیا بھلے باج کو ڈیفنسیف شوٹ کے لیے یہاں سیبم دوبے کہیں نہ کہیں یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کیا 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 جائے کیسے کیا جائے لیکن کرکٹ اینٹ چتہوں کا گیم ہے کب کیا ہو جائے اس وار شوٹ کلہ ہے بال بھلے پہ نہیں آئے نیچے فیلڈر ہے باغ کے سال ہی رہے جب تک کی بال کو فیلڈ کرتے دو رن لینے کا پورا سنہرہ موقع تھا پھر دو رن پھر آپ کریں گے بھارتی ہے بھلے باج یہاں رن لگاتا اور آ تو رہے ہیں لیکن کب تک آئیں گے یہ کہپانا تھوڑا مسکل ہے اور یہ اچھی بولتی شوٹ بالکل سیدھا کھلا ہے اور ایک رن تو راہ لیں گے بھارتی ہے بھلے باج سات اوبر کی زمابتی کے بعد چوہتہ رن پانچ وکیٹ کے نقصان پہ بھارتی ہے ٹیم کہیں نہ کہیں سنگرس تو کر رہی ہے بھارتی ہے ٹیم رن نہیں آ رہے ہیں اور یہ بڑا شوٹ کھرنے کا پریاز نیچے فیلڈر موقع بن سکتا ہے پوزیسن پہ جب تک پہنچیں گے بول نکل گئی ہے اور یہ لیجئے ایک اور چھکا بھارتی ہے پاری میں آتا ہوا بھارتی ہے پاری میں جڑتا ہوا اچھی بھلے باجی کر رہے ہیں یہاں بھلے باجی اچھی کر رہے ہیں میں کوئی دور آیا نہیں ہے بھارتی ہے ٹیم اچھی نظر آ رہی ہے ایک بار پھر سے اس شوٹ کو دیکھیں گے دیکھیں گے کتنا قریب تھا یہاں یہ شوٹ کافی قریب تھا یہاں پہ جب تک کی فیلڈر پہنچ پاتے حالکہ اگر فیلڈر رہتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے آٹھ بار اوبر شروع ہو گیا ہے اس بار ریوار سویپ کلائے بال نکل گئی ہے فیلڈر موجود ہے اور ایک ہی رن ملے گا کیا بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی دیڑ سو رن چاہیے ستتر بالوں میں بہت مسکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں بھارتی ہے یہ شوٹ اچھا ہے بہتر ہے کمال کا ہے لیکن دو ہی رن مل پائیں گے اچھی فیلڈنگ یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے دیپ تھرڈ مین کی فیلڈر کے دورہ یہ اچھی فیلڈنگ یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اور بھارتی ہے ٹیم کا سکور اب تیرا سی رن ہو گیا ہے پانچ وکیٹ کے نقصان پہ آٹھ با اوبر چل رہا ہے ابھی بھی بھارتی ہے ٹیم کو ایک سو ستالیس رن چاہیے جیتنے کے لیے اور پچھتر بال ماتر بچی ہوئی ہیں مسکل تو نجر آ رہا ہے لیکن پریاس اگر کریں گے تو ہر مسکل سے مسکل چیز بھی آپ کو آسان لگے گی مہنس سنگرز اور ججوہ جروری ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے شارٹ کنٹرول میں نہیں ہے آگے سالی رہے کی فیلڈر وہاں پہ موجود نہیں تھے اور چار رن بٹو لیے ہیں اکشر پٹینے کئی نہ کئی بکو بھی اچھا ساتھ دے رہے ہیں سبب دو بے کا اور دونوں بلے باجوں کے بیچے ایک اچھی ساجے داری لگاتار بنتی ہوئی یہاں لگاتار ساجے داری پنپتی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے ایک سو ماب کرے گا ستاسی رن پہ پہنچ گیا ہے پانچ بکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی تو آٹھ با ہی اوبر چل رہا ہے اوبر بہت باقی ہے لیکن بکیٹ ہاتھ میں نہیں ہے بھارتی ٹیم کے پاس بھارتی ٹیم کو میں سمجھتا ہوں لگاتار ایک ہی پریاس کرنے چاہیے کہ ایک اچھی پارٹنر سے بلڈ کریں بھلی تھوڑی سی اگر آپ بال لے لیں گے تو دکت نہیں ہوگی تو یہ شاٹ اچھا ہے وہتری نے اور فیلڈر موجود ہے ایک رن تو آرام سے ملے گا جھیاں اور کوئی بھی جوکم اور رسک لینا نہیں چاہیں گے بھارتی بھلے باج کیونکہ پتا ہے بیسے ہی وکیٹ گبا دیئے ہیں اور انتم بال کریں گے آٹھ بے اوبر کی آدل راست سے پربابت کیا ہے اسکین باج نے اور یہ لیجے ایک رن اور جوڑ لیجے بھارتی ٹیم کے کھاتے میں دیرے دیرے پریاس کر رہے ہیں بھارتی ٹیم بڑے سکور کی طرف بڑھنے کے لیے یہاں بڑے سکور کی طرف بڑھنے کے لیے بھارتی ٹیم کا دیرے دیرے پریاس کرنا ہاں لگا تار جاری ہے اور ڈیبڈ بلی آئے ہیں گے اند باجی کے لیے کس طریقے سے کریں گے دیکھنا ہوگا آٹھ با اوبر چل رہا ہے اور اب تو بھارتی ٹیم کو باہتر بالوں میں ایک سو اکتالی چاہیے لیکن سوال ایک ہی ابھی بھی بنا ہوا ہے بھارتی ٹیم کے پاس وکیٹ ساتھ میں نہیں ہے تو بھارتی ٹیم کو اسی انداج میں بلے باجی کرنی پڑے گی سمجھ داری کے ساتھ بلے باجی کرنی پڑے گی ہوتے ہی اچھی وال کے لیے پل شوٹ کھیلا ہے سیبم دوبے نے اور دیکھئے سیبم دوبے کافی قریب پہنچ گئے ہیں اپنے ایرد ستک سے اچھا پریاز کیا ہے اس یوبا بلے باج نے کافی پربابت کیا ہے اور تعریب کروں گا میں سیبم دوبے کی اور میں جرور چاہوں گا اکی بھارتی ٹیم میں ان کو جگہ ملے لیکن میں آپ سبھی سے انرود کروں گا ایک بار سبھی لوگ لائک جرور کر دے جنہوں نے لائک نہیں کیا ہے چینل کو کرپیا کر کے سسکرائب کر لے جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے یہاں آپ کو بہتری رومانچک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اس سے بہتر آپ کو کوئی چینل ملے گا نہیں رومانچکتا سے بھرپور ہے یہ چینل کمال ہے وہ نووے اوبر کی دوسری بال کریں گے سیبم دوبے کے پاس سٹائیک نہیں ہے اکشر پٹنیئر شوٹ کے لائے کرے گی ممرا اور یہ لیجے ایک اور بکیٹ گبا دیا ہے اچھی خاصی پارٹنا صرف چل رہی تھی اور ایک بار پھر سے گیند باج نے ہترین طریقے سے فسایا ہے اور بھارتیہ ٹیم نے یہ چھٹبہ بکیٹ گبا دیا ہے اب یہاں سے بھارتیہ ٹیم کے لیے کافی دکت پریسانیاں ہوگی ان کی کیا جیت پائیں گے یہ کہپانہ ہاں بے حد مسکل ہے اکشر پٹیل پاویلین جائیں گے حالانکہ ابھی بھی باسنٹن سندر کے روک میں بلے باج ایک آل راؤنڈر موجود ہے بھارتیہ ٹیم میں لیکن کب تک بلے باجی کریں گے کہیں نہ کہیں تو پریاز کرنے پڑیں گے ابھی بھی سیبم دوبے کمال کر رہے ہیں سیتالیس پہ بلے باجی کر رہے ہیں ایک ماتر سہارا ہے بھارتیہ ٹیم کے پاس لگاتار وکیٹ گبانے کے بعد بھارتیہ ٹیم کو پوسس اور پریاز سے ہی کرنا چاہیے یہ جہدہ سے جہدہ سنگل ڈبل لیے جائیں اور یہ لیجئے اچھا شوٹ کے ساتھ کترین کونفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں باسنٹن سندر ایک رنٹ راپ کریں گے اور اب بھارتیہ ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے انتیان بے رنچ ہے بکیٹ کے نقصان پہ ماتر چار بکیٹ اب ہاتھ میں ہے لیکن جیت کے لئے ابھی بھی ایک سو انتالیس رنچ آئیے سشٹی نائن بول پہ کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ سوال ابھی بھی اور لگاتار بنا ہوا ہے یہاں بڑا شوٹ کھیلیں گے یا پھر سنگل ڈبل سے کھیلیں گے یہ شوٹ کنٹرول میں نہیں ہے نیچے فینڈر موقع بن سکتا ہے اور یہ لیجن نکل گئی ہے بال اور اس چھٹکے کے ساتھ سبم دوے اپنی اردسط کی اپاری پورے کریں گے کمال کیا ہے اس یوبا بھلے باج نے تو کوئی نہ کر سکا اب اس سبم دوے نے کر کے دکھایا ہے اس مقابلے میں پوری طریقے سے جان جھوک دی ہے 68 والوں پہ 133 رنچ آئیے بھرتیے ٹیم کو اور ایک اور بڑے شوٹ کے لئے گئے ہیں اس بار بھی موقع ہے اور یہ بھی نکل گئی ہے یہ لیجے ایک بار پھر سے بڑے شوٹ لگانا چالو کر دیا ہے سی بھم دو بے نے جیہاں اس بھلے باج کے پاس قابلیت ہے اور اس قابلیت کا بھرپور اپیو کر بھی رہے ہیں لیکن میں آپ سب سے انرود کروں گا ایک بار لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے 63 بالوں پہ 127 رن چاہیے بھارتیہ ٹیم کو یہاں انتیم بال کھیلیں گے یہ شوٹ اچھا ہے کمال کا ہے لیکن ایک ہی رن ملے گا یہاں ایک ہی رن سے سنتوستو اور بھارتیہ ٹیم نے 104 رن بنا لیا ہے اور دیکھئے سبم دوے کو اس طریقے سے رن بنائے ہیں پورے گراؤنڈ پہ اپنا آج جلوہ بکھی رہا ہے پاری کمال کی اور لاجباب کھیلی ہے پر بھاوت تو کر رہے ہیں اس میں کوئی سک نہیں ہے سبم دوے دھگاتار یہاں پہ جاری ہے یہ مقابلہ آگ کون مارے گا باجی یہ کہہ پانا ابھی بہت جیدہ مسکل ہے یہاں مسکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ابھی بھی بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو جیت حاصل کر سکتی ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے بہتی اچھا مقابلہ چل رہا ہے بھارتیہ ٹیم کے درشتی کورڈ سے اور دسوے اوبر کی پہلی بال کریں گے بین اسٹوکس اپنے سپیل کا پہلا اوبر کوئی اچھی بال تھی کمال کی بال تھی بلکل بھی سمجھ نہیں پائے بھارتیہ بھارتیہ بلے باج اور ڈاٹ ڈیلیبری پہلی بول ڈاٹ ڈیلیبری دیکھنے کو ملی ہے دسوے اوبر کی دوسری بال کریں گے سیبم دو بے چوبیس بالوں پہ ساٹھ رن بنا کے کابر توڑ انداز میں بلے باجی کر رہے ہیں اور یہ لیجے یہ بھی بہترین شوٹ ہے یہ بھی کمال کا شوٹ ہے جب تک بال فیلڈ ہوگی ایک رن لینے کا موقع تھا اور ایک رن لیا جائے گا بھارتیہ ٹیم ایک سو پانچ رن پہ چھے وکٹ گبا چکی ہے پون جیتے گا کیسے جیتے گا یہ کیپانا بہت مسکل ہے یہاں چونسٹ بالوں پہ چاہیے ایک سو پچیس کیسے کرے گی بھارتیہ ٹیم یہ تو بقت بتائے گا باسنٹر سندر کے بلے سے یہ نکلا ہے بہت ہی خوبصورہ شوٹ اور بول نکل جائے گی اور لیجے ایک اور چوکا بھارتیہ پاری میں آ گیا ہے اور دیکھئے باسنٹر سندر اچھی بلے باجی کر رہے ہیں بہتری نال راؤنڈر ہیں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایک سنہرہ موقع ہے بھارتیہ ٹیم میں چکہ بنانے کا اپنے آپ کو پروپ کرنے کا اور بھارتیہ ٹیم میں اتنے کنٹینڈر ہیں لیکن سمجھ میں آتا نہیں ہے کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں اور یہ لیجے ایک اور بہتری شوٹ باسنٹر سندر کے بلے سے اس بار نکل جائے گی بول چہرن کے لئے یہاں باسنٹر سندر اچھی بلے باجی کر رہے ہیں کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں بہتری شوٹ جڑ رہے ہیں باسنٹر سندر یہاں بلے باجی اپنے آپ میں بہت ہی خوب کری ہے بھرتیہ بلے باجوں نے پانچ بھی بول کریں گے دسوے اوور کی سامنے باسنٹر سندر موقع بھی ہے دستور بھی ہے کس طریقے سے کھیلیں گے یہ شوٹ بہتر ہے لیکن نیکی رن ملے گا یہاں ہر بول پہ بڑے شوٹ لگانا آسان ہوتا نہیں ہے کسی بھی بلے باج کے لئے کسی بھی آل راونڈر کے لئے اور جو بلے باج بلے باجی کر رہا ہے اس کے لئے اور دسوے اوور کی انتم بول حالا کی بھارتی ٹیم نے ایک سو سولہ رن بنا لیے ہیں ایک سٹھ بالوں پہ چاہیے ایک سو چودہ رن اور یہ بڑا شوٹ اور یہ کیچ ہو سکتا ہے اور بال بال بچے یہاں پہ بھارتی ہے بلے باج یہاں دیکھنا پڑے گا کیا ہوا تھا پچھلی بال پہ سی بم دوبے نے یہ شوٹ کھیلا تھا یہاں یہ شوٹ کھیلا تھا کہ بال گئی تھی یہاں پہ ہوا میں تھی موسیقی